گنگا جمنی تہزیب کے ساتھ کاشی میں شب برات منایا گیا گنگا جمنی تہزیب کی مثال پیش کرتے ہوئے کاشی میں شب برات منایا گیا اس دوران ایک طرف رنگ گلال اڑے تو وہیں دوسری اور آتش باجی کر شب برات کی خوشی منایا گئی وہیں ایسی پرمپرہ ہے کہ شب قدر کی رات لوگ اپنے گھر کے بڑے بزرگوں کی قبر پر جا کر چادر چڑھاتے ہیں اور دو اخوانی کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ عبادت کی رات ہوتی ہے اور اس دن جتنی بھی عبادت کریں وہ کم ہوتی ہے وہیں لوگوں نے اس پرمپرہ کو نبھاتے ہوئے پرف کی خوشیاں منائیں وارانسی کی اگر بات کی جائے تو شب قدر کی رات کیوں ہوتی ہے خاص اس کو لے کر ہم پہنچے ہیں بینیا باگ کے عبدالرحیم شاہ کی درگا پر جہاں پر قبرستان بھی ہے اور عبدالرحیم شاہ بابا کی یہاں پر درگا شریف بھی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سعیو کی کیمرہ میں دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے لوگ اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں اور شب قدر کی رات کو کافی امڑی بھیڑ ہوتی ہے اور اپنے اپنے جو پروجی جو پرانے جو جو میمبر ہوتے ہیں جو گزرگے ہوتے ہیں وہ ان کی لیے دعا کھانی کی لیے آج نکلتے ہیں جو کی بڑا کافی اہم تہوار مانا جاتا ہے اگر بات کی جائے تو جس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں پرساسن کا بھی کافی سعیو ہوگے ہمارے سعیو بھی دکھا سکتے ہیں آپ کو اور پرساسن بھی یہاں پر مستعد بیٹھی بھی ہے مطلب کسی بھی طریقے کی یہاں پر کچھ بھی انتہ جو جنتہ آ رہی ہے جنتہ کیلئے یہاں پر بیٹھایا گیا ہے کہ جنتہ یہاں کوئی بھی دھرگٹنا نہ ہو نہ چھوڑی ہو مطلب اس طریقے کے آپ کو محول دیکھ سکتے ہیں اور ہم آگے بھی چلیں گے آپ کو ڈکھائیں گے کہ یہ عبدالرہین شاہ کی دھرگاہ بہت محسن میں پہنچے ہیں بنیان بھاگ پہ اور جو شبے قدر کی رات ہوتی ہے اکھر کیوں اس کو خاص مانا جاتا ہے اس کی لئے ہم لوگوں سے جو یہاں کی بڑے بزرگوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی بھی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے محمد شاہی جنب کازیو ہمارے بڑے بزرگوں چھوٹے بچے بڑے آدمی جاتے ہیں فاتحہ پڑھیں گے آج کی رات عبادت کی ہوگی ہے اپنے اپنے درگاہ پہ اپنے اپنے قبضتان پہ جا کر کے اپنے اہلو آیات کی قبضتان پہ جاتے فاتحہ لوگ پلتے ہیں اور ساری رات آج کی دن لوگ فاتحہ پڑھ کے نماز پڑھنا تلاوت کرنا یہ آج کی رات بڑی نماز کازیو اگر بات کی جائے جس طریقے شبے قدر کی رات کو کافی اہم مانا جاتا ہے مسلم سماس کیلئے اگر بات کی جائے تو جو آپ نے کہا کہ جو اہلو اعترام جو پرانے گھر کے ممبروں کے لیے جو لوگ آتے ہیں پر قبر پہ آتے تو یہاں پر جس طریقے سے قبر کو سجایا جاتا ہے سال میں ایک بار ہی دیکھنے کو ملتا ہے شبے قرار دی رات لوگوں نے اپنے اہلے خاندان کی قبرستان پہ آگر کے مالا پھول کے بڑا گلاب جا لٹر اگر بچی سے سجایا ہے یہ سال بھر میں ایک دفعہ سبے بھرات پرسا ہے بھئیہ پودے سیرے کے اندر ہر ملک میں اس کو منایا جاتا ہے آسانے رہیچہ پہ جو قبرستان بہت نامی ہے شہر بناس کے بیشو بیچ میں یہ ساری رات کی پرگرام چلتا رہے گا پجیر کی نماز پڑھ کے لوگ روزہ رکھ کر کے کل وہ روزہ کھولیں گے ہم نے ابھی یہاں پہ جو بات کیا یہاں کے جو بڑے ہیں ہم نے جاننے کی کوشش کی شبے قدر کی رات ہوتی ہے خاص تو انہوں نے بتایا کہ کافی خاص رات ہوتی ہے جو سال میں ایک بار آتی ہے اور کھوڑی رات کی بادت کیا جاتا ہے مطلب کہ پڑھائی ہوتی ہے نمازیں ہوتی ہیں اور اپنے جو پریوار کے لوگ ہوتے ہیں ان کے قبر بھی جا کے قبر سجائے جاتا ہے اس کے بعد فاتحہ ضرور دعا کھانی بھی کرتے ہیں جناب آر کھڑے ہیں اسے بھی ہم باتیں بھی کوشش کریں آپ کا نام کیا ہے؟ محمد شریف محمد شریف جی آپ کبستان پر آئے ہوئے ہیں اور آج شبیب قدر کی رات ہیں کیا خاص ہوتا ہے یہاں پر فاتحہ پڑھتے ہیں لوگ اپنے لئے مراد پوری مانگتے ہیں اپنی لئے مانگتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کی جو آلیاں ہیں یہاں پہ نہیں ہیں مسلمانوں کے لئے سب کو دعا کرتے ہیں کہیں گا آج شریف پار ہو جائے تیل بہت بہت نماز مطلب کی جیسے کہ لگایا ہے ہم نے آپ کو اور دیکھ سکتے ہیں جس طرح کی بھیڑ بھی ابھی اندر یہاں پہ ہے اور اندر قبرستان لیے لوگ جا رہے ہیں احترام سے اور احترام کے ساتھ فاتحہ ضرور کر رہے ہیں خوشی کا بھی دن ہوتا ہے اور ایک طرح کی کہا جا سکتا ہے کہا گیا ہے کہ جو آج کی رات ہوتی ہے مطلب جو ہمارے پریوار جن کے پریوار کے لوگ نہیں جو گزر جاتے ہیں مطلب انٹکال فرما جاتے ہیں سورگی ہو جاتے ہیں وہ آج کی دن آتے ہیں اور اپنی پریوار کو ان کے لئے دعا بھی کرتے ہیں ایسا بھی کچھ مانا جاتا ہے وارانسی سے کامیرا پرشن خوشی ظالم کے ساتھ ٹی ٹی ویڈیوز کے لئے جنے وارانسی سے